اسلام علیکم دوستو کینور ٹریننگ کورس کے ایک اور امپورٹنٹ ٹیٹوریل میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فائیور گیک کے لیے ہم ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں یا پھر کسٹم ڈیزائن میں ہم ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں Hey there Rana Ashtiak is here. My qualification is master's in computer science. I have been doing graphic designing from last 7 years. I know the different tools of graphic designing like Photoshop, Illustrator and my favorite Canva design. I can provide you attractive services regarding graphic designing in the form of picture, pdf and videos like social media posts, story, status, icon, website, banner, thumbnail, cv, resume, cover letter, advertising video, short video, fiverr gig video and more. Here I am offering youtube thumbnail, fiverr thumbnail and fiverr gig video. Please watch my previous jobs. If you like my work then please feel free to contact me. Thanks for watching. تو دوستو یہ بڑا ہی important topic ہے. آپ لوگوں نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے. چلیے جناب شروع کرتے ہیں. Canva میں آنے کے بعد آپ نے یہاں ویڈیو میں آنا ہے اور ویڈیو کے اس option پر کلک کر دینا ہے. جس پر ایک بلینک کینوز آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کینوز کی میں فارمیٹنگ کر لیتا ہوں. کچھ اس طرح سے کے ویڈیو میں آ کر بیک گراؤنڈ ویڈیو کو یوز کر لیتا ہوں اور اس پر کلک کر کے سیٹ ویڈیو ایز بیک گراؤنڈ پر کلک کر دیتا ہوں جس پر یہ بیک گراؤنڈ پر سیٹ ہو چکی ہے اور اب میں آتا ہوں ایلیمنٹس میں یہاں پر لکھتا ہوں میں ریٹرو شیپس جس پر بہت سی شیپس آ گئی ہیں اور یہاں سے میں اس سرکلر شیپ کو یوز کر لیتا ہوں اس کی روٹیشن اپلائی کرنے کے بعد میں اس کو کارنر میں سیٹ کرتا ہوں اور اس کے بلیک کلر کو یلو کلر میں چینج کر لیتا ہوں اور اس کلر کو میں اپنے لحاظ سے تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہوں کہ اسی ایلیمنٹ کو ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد اس کارنر میں لیتا ہوں اور پھر اس کو flip vertical کرنے کے بعد اس corner میں set کر لیتا ہوں اس کے بعد میں c press کر کے ایک circle لے آتا ہوں اور اس کا color بھی yellow کرنے کے بعد اس کونے میں set کرتا ہوں اس کونے میں بھی set کر لیتا ہوں اب ہمارا canvas کچھ بہتر لگ رہا ہے لیکن میں ایک دو element اور لے آتا ہوں تو اس element کو میں center assign کرتا ہوں اور اسے بھی duplicate کرنے کے بعد دوسری side پر رکھ لیتا ہوں جس پر ہمارے canvas کا ایک بہترین format تیار ہو چکا ہے اور جناب اسی format کو میں نے complete ویڈیو میں use کرنا ہے تو میں اسے duplicate کرتے ہوئے تین چار بار مزید add کر لیتا ہوں اور اگر آپ تمام pages different format کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو جناب pages کو duplicate کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک audio کا use کرنا ہے جو کہ میں پہلے ہی record کر چکا ہوں تو اگر آپ کو بھی recorded audio use کرنی ہو تو آپ نے بھی اسے پہلے ہی record کر لینا ہے یا اگر آپ background music کے ساتھ just video بنانا چاہتے ہیں تو آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں تو audio لگانے کے لیے میں play arrowhead کو start میں لے کے آتا ہوں اس کے بعد uploads میں آ کر یہاں audio سے میں اس audio کو select کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے record کی گئی audio میرے اس ویڈیو میں آ چکی ہے اب ہم audio کا کچھ portion سنیں گے اور اس سے related کچھ visual اپنے canvas پر دکھائیں گے تو سب سے پہلے میں آتا ہوں elements میں اور یہاں پر gradient circle لکھ کر search کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے circles آ چکے ہیں لیکن میں اس gradient circle کو use کر لیتا ہوں تو canvas پر آنے کے بعد میں اسے left side پر رکھ لیتا ہوں اور اب میں نے اس کے اندر ایک frame لگانا ہے تو میں یہی پر frame لکھ کر search کرتا ہوں اور اس frame کو use کر لیتا ہوں اور اب اسے اس circle کے center میں رکھ کر alt کو use کرتے ہوئے بڑا کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس circle کے اندر آپ ویڈیو اور picture دونوں use کر سکتے ہیں اور fiver gig پر لگانے کے لیے سب سے best یہ ہے کہ آپ اپنی record کی گئی ویڈیو ہی use کریں لیکن میں نے یہاں پر اپنی ایک picture کا استعمال کرنا ہے تو میں uploads میں آ کر یہاں سے اپنی ایک picture کو select کر لیتا ہوں میں اس picture کو use کرنا چاہتا ہوں تو اس کو drag and drop کر کے اس frame میں set کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس picture کو بڑا کر لیتا ہوں اور اس frame کے بالکل center میں assign کر دیتا ہوں اور اب ہم اسے play کر کے دیکھتے ہیں hey dear rana is here تو جناب مجھے audio کے اس حصے تک اپنا نام animate کرتا ہوا دکھانا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پر right click کر کے اسے split کروں گا اور جناب یہاں پر ہم ایک مشہور effect بناتے ہیں کہ یہاں سے ایک bar یا line باہر آئے اور اس پر میرے نام animate کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے لئے میں ایک rectangle لیتا ہوں r press کر کے اور اس کا color کر لیتا ہوں yellow اس کے بعد میں اسے picture کے center میں رکھ کر یہاں تک بڑا کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کی position کو کر دیں گے backward جسے یہ picture کے پیچھے چلی جائے گی اس کے بعد ہم اس پہ ایک animation لگاتے ہیں wipe کی اور اسے on enter select کر لیتے ہیں اور اب میں نے text لکھنا ہے تو میں text میں آ کر اس template کو use کرتا ہوں اور اسے چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر میرا نام ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تو میں اس کے effect میں آوں گا اور اس کی intensity کو 100% کر لیتا ہوں ہاں اب یہ ٹھیک نظر آ رہا ہے تو ہم نے اس text پر بھی اب animation لگانی ہے تو میں یہاں سے breast والی animation apply کر لیتا ہوں اور on enter select کر لیتا ہوں اس کے بعد چیک کرنے کے لیے ہم اسے play کر کے دیکھتے ہیں اور next audio part بھی سن لیتے ہیں تو جناب اب ہم یہاں پر qualification کے لیے ایک split لگائیں گے اور جو پچھلے پیج پر text دکھایا تھا وہ بھی ہم نے یہاں پر دکھانا ہے اور new بھی تو پچھلے پیج کی elements کو لے کر آنے کے بعد میں نے ان کی position کو backward کرنا ہے اور اس کی animation کو بھی remove کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ان کی animation نہیں چاہیے اس کے بعد میں اس yellow rectangle کو control D سے duplicate کرتا ہوں اور اسے یہاں نیچے set کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کا color جو ہے color picker tool کے ذریعے ان picture کے colors میں سے ایک color assign کر دیتا ہوں اور اب میں نے text لے کے آنا ہے تو میں text میں جا کر اس layer کو use کرتا ہوں اور یہاں پر masters in computer science لکھ کر یہاں اس rectangle میں place کر لیتا ہوں اس کو bold کرتا ہوں اور اس کا color جو ہے white کر لیتا ہوں اور اب ہم نے ان دونوں پر بھی animation لگانی ہے اور اب اس rectangle پر وہی same wipe والی animation اور on enter select کریں گے اس کے بعد text پر brush والی animation اور on enter select کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے play کر کے دیکھیں گے اور next portion بھی سن لیں گے masters in computer science i have been doing graphic designing from last 7 years تو جناب ہم نے یہاں پر بھی ایک split لگانا ہے اور پچھلے پیج کے تمام elements کو یہاں پر place کرنا ہے اور یہ تمام selected ہیں تو ان کی animation ایک ساتھ remove ہو جائیں گی اور ان کی backward بھی position ہو جائے گی اس کے بعد پھر سے میں اس rectangle کو duplicate کرتا ہوں اور یہی process continue کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ canva کی تمام shortcut keys کی ایک ویڈیو میں پہلے ہی تیار کر چکا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو i button اور description میں مل جائے گا تو جناب text place کرنے کے بعد ہم یہاں پر اب animations لگائیں گے تو rectangle پر ہم پہلے animation لگاتے ہیں اس کے بعد ان دو element پر بھی ہمیں animation same وہی لگانی پڑے گی چلیے اس بار میں آڈیو کا next portion ہی play کر لیتا ہوں i know the different tools of graphic designing like photoshop illustrator and my favorite canva design تو اس بار ہمیں آڈیو کے اس portion پر کچھ visuals دکھانے ہیں اور ہمارا page چھوٹا رہ گیا ہے چونکہ اس page میں ویڈیو لگی ہے تو میں اس page کو اس سائیڈ سے پکڑ کر تھوڑا بڑا کر لوں گا اور پھر سے ہم اسے play کر کے دیکھتے ہیں i know the different tools of graphic designing like photoshop illustrator and my favorite canva design تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار ہمارا page بالکل equal آیا ہے تو اس element کو remove کرنے کے بعد میں c press کرتا ہوں اور اس shape کو میں دوسری shape میں convert کر لیتا ہوں اور اسے رکھتا ہوں یہاں top پر اور اسے تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کا color بھی میں change کر لوں گا yellow color میں اور پھر یہاں پر heading لے کے آنے ہیں تو پچھلے page سے میں اس text کو لے آتا ہوں اور یہاں پر tools لکھ لیتا ہوں اور اسے اس element کے اندر place کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے audio کے لحاظ سے تین icons دکھانے ہیں تو پچھلے page سے picture والے element کو یہاں پر لے آتا ہوں اس کے بعد اسے میں کرتا ہوں تھوڑا چھوٹا اور اسے پھر سے duplicate کرتا ہوں اور ایک بار پھر سے duplicate کر لیتا ہوں اور اب پہلے circle میں میں photoshop کا icon لے آتا ہوں اس کے بعد illustrator کا icon لے آتا ہوں اور اب یہاں پر میں نے canva کا icon لے کے آنا ہے تو میں یہاں سے search کر کے canva کے اس icon کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں دوستو آپ نے اس page پر بھی animations لگا لیتا ہوں لیکن میں audio کا new portion سن لیتا ہوں تو میں جاتا ہوں پچھلے page میں اور تمام elements کو copy کرنے کے بعد اس page پر place کرتا ہوں اور اس shape کو بڑا کروں گا اور یہاں پر اپنے لحاظ سے heading write کرلوں گا اس کے بعد یہاں پر میں نے تین pictures دکھانی ہے یہاں پر میں نے picture کا icon دکھانا ہے تو element میں جا کر picture لکھ کر search کرتا ہوں اور اس element کو use کرتا ہوں اور اگر میں یہاں پر اسے لے کر آؤں تو یہ automatic place نہیں ہو رہا کیونکہ یہ graphic element ہے تو میں اس element کو delete کروں گا اور اس اسے اس circle کے اندر set کر لوں گا اس کے بعد میں نے pdf کا icon لے کر آنا ہے تو میں pdf لکھ کے search کروں گا اور یہ ایک picture element ہے تو یہ اس میں adjust ہو چکا ہے اسے میں setting کر لیتا ہوں اور آخر میں میں نے یہاں پر video کا icon لے کر آنا ہے تو میں video لکھ کر search کرتا ہوں اور یہ بھی ایک graphic element ہے تو اس کا بھی picture frame کو ہم delete کریں گے اور اسے یہاں پر set کر لیں گے اس کے بعد میں اس کا color yellow کر لیتا ہوں تو ہمارا یہ page بھی audio کے لحاظ سے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پر animations لگانی ہے تو text پر brush کی animation اور یہاں picture والے elements پر ہم نے pop والی animations لگا دینی ہے اور یاد رہے on enter ضرور select کرنا ہے اور اب پھر audio کا next portion سننے کے لیے اسے ہم play کریں گے like social media post دوستو اس بار مجھے انہی الفاظ کے لیے ایک page add کرنا ہے تو split لگائیں گے اور کچھ images میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں تو اپلوڈ سے اس picture کو میں use کرتا ہوں اسے بڑا کرنے کے بعد اس کی position middle and center کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پر animation apply کرتا ہوں on enter کر لیتا ہوں اسی طرح next portion سنتا ہوں story status icon اور split لگاتا ہوں اور اپلوڈ میں جا کر اس picture کو use کرتا ہوں اور بڑا کر کے center position کرتا ہوں اور animation apply کر لیتا ہوں اسی طرح میں نے 3-4 pages add کرنے ہیں اور play کر کے دیکھتے جانا ہے دوستو اس بار میں نے یہاں پر picture کی بجائے ایک ویڈیو لگانا ہی ہے اس کا process بھی آپ دیکھ لیں تو split کرنے کے بعد اس picture کو delete کرنا ہے اور اپلوڈ میں آ کر ویڈیو میں آ کر آپ نے جس ویڈیو کو use کرنا ہو اس ویڈیو پر click کر دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آ چکی ہے اس کا volume اگر نہ چاہیے ہو تو آپ یہاں سے اس کو adjust کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ complete ویڈیو آ گئی ہے تو ہمیں جتنا portion چاہیے ہو وہاں پر play around رکھ کر ہم اسے split کریں گے اور next کے portion کو ہم delete کر دیں گے اس کے بعد پھر سے ہم آرڈیو کا next portion سن لیتے ہیں here i am offering youtube thumbnail تو یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا tricky point بتانے والا ہوں split کرنے کے بعد میں پیچھے کے ایک page میں جاتا ہوں اور وہاں سے ان elements کو copy کر کے اس page پر لے آتا ہوں سب سے پہلے میں heading کو change کرتا ہوں اور یہ element مجھے نہیں چاہیے اور اس کے بعد اس element کو میں چھوٹا کر کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور ادھر میں نے youtube کا icon دکھانا ہے تو element میں youtube سرچ کر کے اس icon کو لے آتا ہوں اس کے بعد اسی طرح rectangle لے کے آتا ہوں اسے کرتا ہوں چھوٹا اس side سے بڑا کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے text کی layer لے کے آنی ہے اور یہاں پر میں نے لکھنا ہے thumbnail اس کو اس rectangle میں رکھتا ہوں اس کو bold اور اس کا color white کرنے کے بعد اس rectangle کا color same youtube icon والا color red کر دوں گا جس سے تھوڑا attractive ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے group کر لیں گے اور سب پر pop والی animation اور on enter select کر لیں گے اور اب پھر سے آڈیو کا next portion سن لیتے ہیں fiver thumbnail and اور اب fiver thumbnail سے related element دکھانے کے لیے میں split لگاتا ہوں پچھلے پیج میں جاتا ہوں وہاں سے ان elements کو copy کر کے اس پیج پر لے آتا ہوں ان کے animation کو کرنا ہے remove اور اس group element کو duplicate کر لینا ہے مگر اس بار اس کے اندر ہم نے fiver کا icon لے کے آنا ہے جو کہ پہلے ہی upload کر چکا ہوں اسے یہاں پر رکھ کر بڑا کر لیتا ہوں اور اس rectangle کو same وہی color fiver والا assign کر دیتا ہوں اور دوستو third element کے لیے بھی آپ نے same یہی process follow کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں یہی کچھ points ایسے تھے جو تھوڑے tricky تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بڑے ہی آسان الفاظ میں سمجھا دیئے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آئی ہوگی تو جناب ویڈیو کا باقی کا process جو ہے وہ آپ دیکھتے جائیں اگر آپ لوگوں کو کہیں پر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں آتا ہوں دوبارہ ویڈیو کے لاسٹ میں please watch my previous jobs موسیقی if you like my work then please feel free موسیقی 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 دوستو یہاں پر آڈیو کا کچھ پورشن ایسا ہے جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو جس طرح آپ ویڈیو کے حصے کو سپلٹ کرتے تھے اور ڈیلیٹ کرتے تھے اسی طرح آپ آڈیو پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیج تھوڑا بڑا ہے تو میں اس ویڈیو کو ایک منٹ کی کرنے کے لیے اس پیج کو چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 57 سیکنڈز کی ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں پر لگاتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ میوزک تو میں آتا ہوں اپلوڈز میں اور آڈیو میں آ کر اس بیک گراؤنڈ میوزک کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں جو کہ میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کا کچھ سائلنٹ ایریا ہے اسے میں یہاں سے رموو کر لیتا ہوں اور اسے ڈریک کر کے سٹارٹ میں لیتا ہوں اور اب اگر میں ویڈیو کو پلے کروں تو آپ سن سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میوزک تھوڑا زیادہ ہے تو ہم اس لیئر کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کے والیوم کو 40 تک لے آئیں گے اور اب یہ تقریباً ٹھیک ہے اور اگر ہم اس آڈیو ٹریک کے لاس میں آئیں تو یہ تھوڑا چھوٹا رہ گیا ہے کیونکہ ہم نے وہاں سے رموو کیا تھا تو یہاں سے ہم اسے ڈریک کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے and that's it ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہیں تو شیئر میں آکے ڈاؤنڈوڈ پر کلک کریں اور یہاں سے ڈاؤنڈوڈ پر دوبارہ کلک کر دیں تو جناب یہ تھی آج کی وہ ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک کسٹم ڈیزائن میں فائیور گک کے لئے ویڈیو بنانے کا طریقہ بتایا تو کیسی لگی یہ ویڈیو رائے کا اظہار آپ لوگوں نے کمینٹ کر کے ضرور کرنا ہے چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ